بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلہ خراب ہو تو آپ کی امی سے آپ کو کہتی ہوں گی کہ تھنڈی چیز نکھانی یا آئس کریم نکھانا تھنڈا پانی نہیں پینا تو یہ جب آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ اگلہ خراب ہو اور اگر آپ تھنڈا پانی پینے لگے تو آپ کو اپنی امی کی بات یاد آ جائے گی کہ تھنڈا پانی نہیں پینا کہ گلہ خراب ہے تو گلہ زیادہ خراب ہو جائے گا یا تو اس طرح یہ آپ بیسکری اللہ کسی کو یاد کرنا جو ہے وہ ذکر ہے بلکل اسی طرح اسی مثال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ذکر یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے بلکل ایسی کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اگر میں رشوت لے رہا ہوں تو مجھے فورا یاد آ جائے کہ اللہ طرح نے کہا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے اگر میں غیبت کرنے لگاؤں تو مجھے فورا یاد آئے کہ ہاں غیبت جو ہے اللہ طرح نے قرآن نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا جو ہے وہ بہت سخت تباہی ہے غیبت کرنے والے کے لیے اور بہت سخت تباہی ہے جو تانے دیتا ہے اسی طرح کہ میں جھوٹ بولنے لگوں تو پھر مجھے خیاد آئے کہ اللہ طرح کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے جھوٹ بولنے کے لیے الگ آیات ہیں اور بلکل جا کر میں کوئی ڈیلنگ کرنے لگوں کسی کے ساتھ تو مجھے یاد آئے کہ اللہ طرح نے کہا ہے کہ لکھ لیا کرو جب بھی تم کچھ ڈیل کرنے لگوں تو ہر زندگی کے ہر لمحے میں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے جو چاہ رہے ہیں اور میں جب اللہ تعالیٰ کی یاد کو اللہ تعالیٰ کی حکم کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوں گا زندگی میں تو وہی میں اللہ کا ذکر ہے میں اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی ذکر میں لے آنگا تو پھر ہر وقت ہر مشکل میں ہر پریشانی میں بھی اللہ میرے ساتھ ہوگا ہر خوشی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا تو ذکر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بلکل اسی طرح ہے کہ سلام اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کس چیز سے کیا چیز سکھاتے تھے کیا چیز سمانہ کرتے تھے تو بلکل وہی چیز آپ اسی حکم کو اسی یاد کو جب آپ اللہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو پھر آپ ایسے ہی کریں گے اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کو اپنی زندگی میں لے کر رہے ہیں جو آپ آپ پہ ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے تو یہی اللہ کا ذکر ہے بلکل اسی طرح اس طرح چون میں ماری امی کہتی تھی کہ تھنڈا پانی نہ پیو اگر گلہ خراب ہے اور جب اگر اب بھی میرا گلہ خراب ہوتا ہے اور میں تھنڈا پانی پینا ہوں تو مجھے امی کی بات یاد آتی ہے کہ نہیں تھنڈا پانی نہیں پینا ہے کیونکہ گلہ خراب ہو جائے گا تو بلکل ایسے ہی اگر میں غلط کام کو تو مجھے اللہ کی بات یاد آجائے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا تو یہی اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر میں رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کو شامل حال رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اور انشاءاللہ آپ سم اللہ قاتل ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ